نمسکر میں ہوں علی عباس تیز نفتان نیوز میں آپ کا سواغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں ہاتھ کہاں ہیں ہمارے ہاتھ دونوں اس آکاش کی اور بلی بھرگوان مہاریل سوامی کے جہو اور اس سرنکھلا میں میں دیپ پرجولن کے لیے امبر نگے دن کروں گا سبھی مہمہوں سے ہمارے بیچ میں اور بھی ہمارے بستیاں جو بارکرم میں سہیوں جن کے مند میں بھاؤ ہے کہ سب جڑے سریمان چیسی دانگی صاحب ہی ہیں یہاں پر سورب جی بورا ستیر جی شرانہ جی ہیں اس کی آہو جا جی ہیں یوراج جی ہیں ہم سب ان سب کا ہر دیکھا بھیرندن کرتے ہیں سریمان اکن شاہ جی راجش سرواسکو جی روپیش جی سریمان پریتھے راہی جی کوتھاری صاحب جی ہاں سریمان جی آئیت کے سبانچل جی روڑواد سری چمپلا جی ورزن سوہن جی کلاوک ہمارے بیچ میں بہت بڑے کارے کرتا ہے ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ میں جوڑ دن کارڈے کے ساتھ پڑت کر رہے سریمان جی کوتھاری سریمان جی سریمان جی سریمان جی سریمان جی سریمان جی ہم سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے ہم سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے ہم سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے مانگلی کے لکھل کرنے ہم سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے ہم سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے ہم سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے مانگلی کے لکھل کرنے مانگلی کے لکھل کرنے سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے سب کو اپنا پاوان مانگلی کے لکھل کرنے پاوان مانگلی کے لکھل کرنے اور امیر کرتا ہوں ان لوگوں کو اسے بہت فائدہ ہوگا آج ان کا جنم دین بھی ہے جنم دین پہ دا ان کو جنم دین کی مبارک بات سب کام نہیں دینے چاہیے وہ ہی دیتا ہوں ان کو اور بس ایسے پراتھنا کرتا ہوں کہ ایسے ہی وہ آگے بڑھتے جاوے اور ایسے اچھے کاریا کرتے جاوے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس سے پرینہ ملے اس سے فائدہ ہوگے جس طرح سے آپ نئی کام کرتے ہیں پر ہمارے برشبو یواؤ کے لئے کیا کہنا چاہیے بس یواؤ کا تو وہ ہی بتاؤں گا کہ جب میں یواؤ تھا تو میں امانداری کے ساتھ محنت کرتا تھا اور بڑے بڑے ڈریمز کرتا تھا اور سب سے جہدہ امپورٹن ہے نا آج کے ٹائم میں اپنے آپ میں بھروسہ رکھنا خود پہ جو بھروسہ ہیں تو دنیا پوری آپ کی مٹھی میں ہے تو وہ ہی یواؤ کو میسیج کروں گا اور آپ دوسری ایک چیز ہے کہ آپ پوزیٹیو اور کنسٹرکٹیو چیزوں کے اوپر دھیان دو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی اینرڈی ٹائم کو ویسٹ مد کرو یہ آپ کی جو ایج ہے بہت بڑا وردان ہے یواؤ کا تو جو بھگوان کی طرف سے یواؤں میں آپ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم نے صبح چار چار گھنڈے آپ کرتے ہیں میں روض صبح تین بجے اٹھتا ہوں جب تیرہ چودہ سال کا تھا تب سے میں نے شروعات کی تھی ایک گھنٹہ دھیان دھرتا ہوں اس کے بعد پریئرز ہوتی ہے میں نے جیسے بتایا بھی پاور اپ سب کونسینس مین اپنے آپ سے باتے کرنا میں سٹرانگ ہوں میں سٹرانگ ہوں میں تندورس ہوں میں تندورس ایسے پریکٹیس کرنا ویزیولائز کرتا ہوں میں بڑے بڑے ڈریمز کرتا ہوں وہ فیزیکل یوگا بھی فورٹی فائی منٹس اوپری دے کرتا ہوں تین سے ساتھ چار گھنٹہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا چار گھنٹہ مت دینا at least چالیس منٹ چالیس منٹ نہیں تو چار منٹ تو اپنے آپ کو دو پتا چلے گا اچھی سی کہاوت بھی ہے کہ کہاوت بھی ہے کہ وہ کیا ہے میں بھی یاد آتی ہے تو بتاؤں گا دن میں ایک بار اپنے آپ سے بات کر لیا کرو ورنہ دنیا کے سب سے اچھے انسان سے ملنے کا موقع گوا دوگے تو آپ سب دنیا کے سب سے اچھے انسان آپ ہی ہو کیونکہ بھگوان نے خدا نے آپ کو یونیک بنایا ہے آپ کے جیسا دنیا میں کہیں موڈل نہیں ملے گا تو آپ میں بہت بھگوان نے سٹریندھ رکھیے اسے فائدہ اٹھاؤ ریجوان جی آپ کے جیون پر اعلیٰ فلم بنی ہے جب کچھ کہنا چاہیں کہ فلم کافی وہاں کو بھا رہی ہے کل ہم ایک پروگرام میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ میری جوان پار ٹو بننا چاہتا ہے اس طرح کا آواز سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں میری لائف کی جرنی کے اوپر فل مووی بنی ہے جو سترہ سال میرے بچپن پور بندر میں گجرے باقی باتتیس سال سے میں آفریکہ میں رہ رہا ہوں تو یہ مووی آفریکہ میں بھی سٹ ہوئی ہے پور بندر میں بھی ہوئی ہے اور پوری میری لائف کی جرنی اس کے اندر ہے جس میں یوت کو تو ملے گا بٹ ساتھ میں جو بیزنیس مین ہے جو ان لوگوں کو لوس آتی ہے ڈپریس ہو جاتے ہیں ان لوگوں بھی ایک پرہنہ ملے گی اور جو فیملی ہے جو یونائیٹڈ رہے گی تو ہر مسکلہ کا سامنا کرنے کی انت میں تاکات آئے گی تو یہ مووی سارے لوگوں کو انسپائر کرے گی نام ریزوان ہے ایک دو مہنے کے اندر ریلیز ہوئے گی سب کو ریکویس کروں گا آپ ایک بار جرور دیکھنا میں پرمیس کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی کوئی بڑی ہستی آئے نہیں ٹویلر لانچ میں دنہانے کے لیے دو مہنے کے ٹائم میں سب آئیں گے کوشیز کریں گے آپ لوگ بھی آؤ گے آپ بھی بڑی ہستی آؤ نہیں نہیں آپ لوگ میڈیا والے میڈیا والے سے کوئی بڑے ہے نہیں بولو بولو کوئی بڑی ہستی بابا راند جیسے لوگ کو کوشیز کریں گے امام صاحب بھی دیکھے امام صاحب بھی دیکھے وہ بہت تاریف کیے وہ بھی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہے تو دیکھتے ہیں ٹائم آئے گا تو ہم سب کو انوائٹ کریں گے آپ نہ لہیں کام مدے کا بھی چناؤ لڑے گیا نہیں کبھی نہیں کیونکہ میں سب درم میں مانتا ہوں میں سب کی ریسپیک کرتا ہوں تو میرا کوئی پولیٹیکس میں کوئی پلان نہیں میرے انٹرنیشنل مجھے کام کرنے خالی انڈیا میں نہیں ہے تو میں ایک جگہ پہ بلوک نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کی دعا رہے گی تو میرے سارے دریمز پوری بود آئے گی Thank you very much بھگوان ماویر جینتی کی پورو سندھیا پر ایک سندر کارکرم کا آجن بلہ ماتوسری میں ہوگا پرم بھوجنی سردے جیونی بھائی جڑا آجوت اس کارکرم میں سبی دھرموں کے آچھا رہے سندھ مولوی اپسٹیت رہے سبی جین سماج کی سنسداؤں کے پرموک لوگ اپسٹیت رہے اور جو ماہول ہے وہ دھرم پریہ سانتی پریہ اور بھگوان ماہویر تو سانتی کے دوتے ہنسا کے دوتے جب چاہرہ طرف ہنسا ہو رہی ہے دیش میں وہ ویدیش میں سماج میں ہو آپ ٹیوی پر دیکھ رہے کہ کیسے کیسے سبدا کا اپیوک ہو رہا ہے ایسے میں ماہول بھگوان کہ جو سیدان تھے جیو اور جینا دو وہ بہت ہی سمیل اپیوک تھے اور آج میں ماہول بھگوان جینتی کے پورو سندھیا پر اس ساندھر کارکرم کے لیے آپ سب کے مادیم سے سبھی ماہول پریمیوں کو بھگتوں کو سب کامنا دیتا ہے سب اجیسا کی چناؤں کا ماہول ہے ایک بار صرف کس کی سرکار ہوگی اس پر کیا پرکار جانا چاہی گیا کیا کہ سرکار تو نیندر بھائی موڈی جی کی ہوگی جو انہوں نے پانچ سال میں اس دیش کو نئی دیشہ دینے کا کام کیا ایک طرف ستر سال ہے کانگریس کے اور دوسرے طرف موڈی جی کے پانچ سال ہے کوئی بھی سماج کا ایسا بھرگ نہیں ہے جہاں پر موڈی جی کی نہیں پہنچے ہو مہلاؤں کا وکاس ہو جاپار کرن کا وکاس ہو میکن انڈیا کے مادیم سے ہو مدرہ یوجنہ کے مادیم سے بیروزگار کو سیوک کرنے کا ہو بیٹی بچا ہو بیٹی پڑھا ہو کسانوں کو مدد دینے کا کارکرم ہو ویدیشوں میں بھارت کی اجت دینے کا کارکرم ہو اور دیکھیں آج ویدیشوں میں وہ گھومنے کا ان کا یہ فائدہ ہوا کہ جیسے میں پاکستان ہندوستان کی سیماوں پر گرمی ہوئی اس میں پورے ویشو نے بھارت کا ساتھ دیا پاکستان کے ساتھ ایک بھی دیش کھڑا نہیں ہوا چین بھی نہیں کھڑا ہوا تو یہ سرے جاتا ہے نریندر موضی جی کے کام کرنے کی سہلی کو ان کے پرتنوں کو اور جس کے کارن آج دیش میں بھارت کی جی ڈی پی سی ون پوائنٹ سکس چینہ سے بھی آگے پورے ویشو میں سب سے آگے آرتک ویقاس کی اور بڑھ رہے اس لئے نریندر موضی جی کی سرکار بنے گی آجم خان تو بہت گندہ آدمی ہے اس کی جماعت بھی گندی ہے ایک مہیلا کے بارے میں اتنی نیچے اس طرح کی ٹپڑنی کرنا مہیلا کا چریت رہنگ کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں مولاہم سنگھ کوئی بولے نہیں تو یہ سمجھ لوگ کی گینگ ہیں جب ان کا ایک وقتی اسی گندی بھاسا کو مہیلا کے سنمان کیلئے بولتا ہے بہت ہی دکھ اور درباگی کی بات ہے اور اکھیلے سے مولاہم جیل جانے والے لوگ ہیں آنے والے سمجھ میں جیل میں جائیں گے کہ کوئی سرکار میں ستہ میں آنے والے نہیں ہیں اکھلے شو اور مہیلا کی جیل جائیں گے یس ان کے کرمی ہی ایسے موڈی جی آیا ہے نہ آئے موڈی جی کوئی جیل میں کسی کو بھیجنے والے نہیں ہیں ان کے کرم ایسے ہے کہ وہ جیل میں جائیں گے مجھے بہت خوشی ہوئے مانینیہ تیویندر بھائی جی کے پروگرام میں مہا بیدو پروگرام میں یہاں سامیر ہونے کی بہت بہت خوشی ہے اور میں انہیں وضائی دینا چاہتا ہوں اور وہاں مہاویر کے ادشیوں کی اپنے آپ میں میرے ایک جیل میں بہت بڑی مہتوپون ایک بھومی کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جینیجم میں اور بھگوان مہاویر کے سیدانتوں میں بہت ایک پریڈنا بھی ہے اور ساماج کے لئے بہت پور سندیس ہیں میں آشا پتا ہوں کہ دیویندر بھائی جی ایسے پروگرام کرتے رہے اور تاکہ بھگوان مہاویر کے سیدانتوں کا پرچار اور پرچار ہو سکے اور جینیم جیتی شاشنم جیجنم سر آپ کے بھارا کیے جا رہے سماجی کاریوں کی پرندنا کو کھا جی دیکھیں جین دھرم میں بھگوان سیدانتے میری چھوٹی بین اس نے دکھسا لیوی ہے اور میرے پریوار میں جین دھرم کا پورا پورا ہم لوگ پریکٹیس بھی کرتے ہیں اور دیلی دینچریہ میں بھی اپنا ایک میری پرسنل لائی میں بھی میں پرنسیپلز کو اور جیتو کے پلیٹفرم پہ بھی مجھے میں چین من تھا پریسیڈن بھی تھا اس کے طرح بھی ہم سماج کے کافی کاری کر رہے ہیں اور مجھے جین ہونے کا بہت بڑا ایک گھو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جین دھرم اپنے آپ میں ایک بہت اچھا سندیش پوری وشو کو دی رہا ہے سنی سفر وزنی مین آپ رہے ہیں بھٹکتے ہون کو سندیش دیں کے کسے صحیح مال پہ دیں کیا جیون میں مجھے لگتا ہے کہ پرنسیپلز ہے یا سنداندھ ہے بہت مہت جون ہیں اور بزنیس کے محول میں آج جہاں پر ورلڈ جو سکسیسول کمپنیا دیکھیں گے اس میں جو کمپنیا جو نیتی پہ چلتی ہے ایک پرنسیپلز پہ چلتی ہے سنداندھ پہ چلتی اس کا اپنے آپ کو بہت مہت خون ہے ورلڈ اس کا بہت بڑا ایک مہت خون یوگدان ہے اور سکسیس کا بہت بہت بڑا چلیہ ہے پردان منطری کے روپ میں دیکھنا چاہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کا ایک آشریوات بھی ہے ان کے ساتھ 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 بہت بڑا ایک کیمپن ہے پروگرام ہے اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کیمپی جیت رہے گی دیکھئے پارٹی اپنے 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 ایک ہے اور بڑکتی اپنا ہے مجھے لگتا ہے کہ دیش اور پارٹی اور بڑکتی سب سے پہلے میں آج میرا جنم دن تو ایک سہیوگ مات ہے لیکن اس سب مجھے بھی کئی ڈھائی سال پہلے ڈھائی ہجار سال سو پہلے بھگوان مہابیر کی آج پور سندھا میں کارکہ مائجود کیا گیا تھا اور اس سندھا میں اس سندھا کے ماد دیم سے بھگوان مہابیر کی جو سندھا تھے ان کو ہماری مانو بادی آج کا یو تھے اس کو ہم آج کے مہابیر ہوتے تو کیا کہتے اس کے لیے بھگوان مہابیر کے سندھے سے وہ کیسے لوگوں تک پہنچے اس کاری کے لیے ہم نے آج آج کیا اور آج دیکھا ہو آپ لگوں نے سبھل ہو نہ ہم لوگ آج جن کر سکتے ہیں پر سبھل ہو نای آپ بات سکتے ہیں کیسا سارا کاری کرم یہ بات بتائیے آج کیسے مہابیر آمد جی کبھی آنے سا ہاں مہابیر جی میرے پاس لیٹر آیا ہوا تھا مہابیر صاحب یہ پر ہے اور کسی کرن سے کسی سیسٹی میں کاری بہت بڑا کاری کرم رکھا ہے کسی کاری سے وہ نہیں آ پائے ہوں گے لیکن ان کی مجھے پہلے خبر آ چکی تھی کہ میں ہو سکتا کہ ساڑھے تین کے لگ آگ گا لیکن بچانا کیا ہوگا پتا نہیں مجھے لیکن بابا جی کا آنا تھا پر ابھی کیا ہوگا مجھے جان کاری نہیں لیکن کوئی بات نہیں ہمارے ان کی سکت آج کی آج گھر میں کس طریق کے بات بان ہے کس طریق سے ہم آنگ تاریخ کرنا ہے ایک سب سے بڑا ہمیں لکھ ستہ کرنا ہے اپنے جیون میں ہمیں آج کا چاہتا ہے آج سب دو چیزیں چاہتا ہے ایک پہلی چیز چاہتا ہے کہ اچھا ہم بزنس کریں بزنس کرنے کے بات پیسا کمائیں اور ہم اس رم کی جنگ کی جی چاہتا ہے کہ ہم جی 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 ہم جی دوسروں کو جی نہیں آج کا بھی چاہتا ہے لیکن جب چاہتا ہے تو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا گول شٹ کرنا چاہیے جو ایسا گول شٹ جو دوسروں کے بھی خود کے لئے سوچ ہے وہ گول شٹ کریں ہمیں آج آج بھائی جی کا جنم دن ہے ہم پورے سماج کی اور سے بہت 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 سکھ کام نائے آج کا جو آیوجن ہے بہت کم سمیہ میں انہوں نے کیا اور یہ جنرلی ہم نے کہیں ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا مہادی جنم تلیارنگ سب مناتے ہیں کل وہ پروگرام ہوں گے پوری بمبئی میں ہر سوسائٹی ہر مندیر ہر سنسا اس کا پروگرام کرے گی لیکن یہ ایک بہت اچھا سٹارٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے ہر سال بڑھتا جائے اور ایک بڑا برانڈ بن جائے کہ اس کی مطبع ہو محاویر محاویر کی محاویر دان کو بیجیسے میں پہلے بھی کھا چلتے ہوئے میں نے بہت کچھ پایا ہے لیکن مجھے آج پتا چلا کہ بھائی جنم دین ہے تو میں بہت بہت بڑھائی دینا چاہتا ہوں اور میں اس میں سے یہ پاتھ نہ کرتا ہوں کہ ایسے سلسل کاری کرم آئیو جی کرتے رہے اور مجھے لگتا ہی سماس کو ایک اچھی دیشا دیتے رہے اور ان کے سواست ای 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 سلسلتہ کو بہت سلسلتہ ملے میں یہ سویچ دیتا ہوں میں یہ سوچنا دینا چاہ رہا ہوں کہ موتیلال جی کا برڈ ہے ان کے بیٹے برڈ سے بہت بہت بچے کو سب کام نے میں بھی کہنا چاہوں گا آرائین موتیلال جی اس دیتا ہوں اور اسوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسانیت کا مانات کا کاری کرے تو سب لوگ اس طرح مل جل کر کاری کریں گے تو آج کی ایک نیا ایک انبھو ملے گا نیا بچار ملے گا اور سیکھنے کے لئے کاری آئیجد کیا جاتا ہے سنتو جی کے بہت اچھے میڈیا پیار ہو بہت اچھا کاری کرتے ہوں میں سب کام نہیں دیتا ہوں ان کے آگا میں جی